جی تو دوستو آج کیس وڈیو میں میں آپ کو ایف ایم ویڈس اپ کا جو نیو ورجن آیا ہے نائن پوائنٹ نائن ایٹ اس کے تمام ایمپورٹنٹ فیچرز کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سے فیچرز آئے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہاں سے آپ کو اپ ڈیٹ چیک کر آ دے تو یہاں سے ہم تھری ڈاٹ پر کلک کریں گے تھری ڈاٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم ایف ایم موڈز پر کلک کر دیں گے ایف ایم موڈز پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے نیچے دیکھیں گے اپ ڈیٹس تو یہاں سے ہم اپ ڈیٹس پر کلک کر دیں گے اپ ڈیٹس پر کلک کرنے کے بعد ہم یہاں سے چیک پور اپ ڈیٹس اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے یور ورجن is up to date تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایف ایم ویڈس اپ کا لیٹیسٹ ورجن یوز کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ نے بیڈ آ جانا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کون کون سے فیچرز آئے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کے سٹیٹس کا فیچر دکھا دیتا ہوں کہ اس کے سٹیٹس کے کون سے فیچر آئے ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہاں سے 3. پہ کلک کر دینا ہے 3. پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے FM موڈز اس کے اوپر کلک کر دینا ہے FM موڈز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھیں گے ہوم سکرین یہاں سے آپ نے ہوم سکرین پہ کلک کر دینا ہے ہوم سکرین پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھیں گے سٹیٹس آپ نے یہاں سے سٹیٹس پہ کلک کر دینا ہے سٹیٹس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ سب سے اوپر دیکھیں گے سیو اینڈ سین اوپشنز اگر آپ یہاں سے اسے انیبل رہنے دیتے ہیں اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی کونٹیکٹ وارڈ سیپ پہ اپنا سٹیٹس اپلوڈ کرے گا تو آپ اپنی مرسی سے اسے سین کروا سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے اسے انیبل رہنے دیتے ہیں اگر تو یہاں سے آپ اسے ڈیسیبل کر دیتے ہیں اس طرح سے تو جب بھی کوئی وارڈ سیپ پہ اپنا سٹیٹس اپلوڈ کرے گا آپ جب بھی اس کا سٹیٹس دیکھیں گے تو اس کی طرف شو ہو جائے گا کہ آپ نے اس کا سٹیٹس دیکھ لیا تو اگر تو آپ اپنی مرسی سے سین کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے اسے اس طرح سے انیبل رہنے دینا ہے تو یہاں سے آپ نے تھوڑا نیچے جانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے 5 منٹ سٹیٹس اگر تو یہاں سے آپ اسے انیبل کر دیتے ہیں اس طرح سے تو آپ اپنے ایف ایم وارڈ سیپ پہ 5 منٹ کا سٹیٹس بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں پہلے ہم زیادہ سے زیادہ 30 سیکنڈ کا سٹیٹس اپلوڈ کر سکتے تھے لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے انیبل کر دیتے ہیں تو آپ 5 منٹ کا سٹیٹس بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ 5 منٹ کا سٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں وہ صرف ایف ایم وارڈس اپ کے یوزرز پانچ منٹ کا سٹیٹس پورا دیکھ سکیں گے جن کے پاس دوسرا افیشل وارڈس اپ آیا بزنس وارڈس اپ ہے ان کی طرف سٹیٹس صرف تیس سیکٹ کئی جائے گا تو یہ فیچر اس طرح سے کام کرتا ہے باقی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے مزید فیچرز کون سے ہیں تو اس کے مزید فیچرز جانے کے لئے یہاں سے ہم اگین تھری ڈاٹ پہ کلک کر دیں گے اپنے 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 اپن کروں گا تو یہ دیکھے فور ایکزمپل یہ والا میں سٹیٹس اپلوڈ کرنے لگا ہوں یہاں سے میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کنفرم کا اپشن آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیو سٹیٹس اپ ڈیٹ اگر یہاں سے ہم کنفرم کریں گے پھر یہ سٹیٹس اپلوڈ ہوگا تو یہ فیچر اس طرح سے کام کرتا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کا بہت ہی امپورٹنٹ فیچر بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ دیکھیں گے آپ کی پرفائل شو ہو رہی ہوگی تو یہاں سے آپ جیسے اپنی پرفائل پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیش ہو جائے گا تو یہاں سے آپ نیچے دیکھیں گے اکاؤنٹ کا اپشن ہے یہاں سے جب آپ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے اکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے سب سے نیچے دیکھیں گے ڈیلیٹ اکاؤنٹ اس کے اوپر آپ دیکھیں گے ایڈ اکاؤنٹ تو جیسے ہی آپ ایڈ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا اکاؤنٹ ابھی ایف ایم وارڈ سب میں لوگین ہے وہ یہاں پہ شعور ہے اور یہاں سے آپ نیچے دیکھیں گے ایڈ اکاؤنٹ اگر تو یہاں سے آپ ایڈ اکاؤنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ اپنے ایف ایم وارڈ سب میں دو اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں پہلے یہ فیچر اریجنل وارڈ سب میں تھا اب یہ ایف ایم وارڈ سب میں بھی آ گیا تو یہ فیچر اس طرح سے کام کرتا ہے اب میں آپ کو اس کے مزید فیچر بتاتا ہوں تو اس کے لئے ہم نے یہاں سے بیٹ آ جائے اور یہاں پہ اسی طرح ہم نے یہاں سے 3 ڈاٹ پہ کلک کر دینا ہے 3 ڈاٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں سے سب سے اوپر دیکھیں گے ایف ایم موڈز آپ نے اسی طرح اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے ہوم سکرین پہ کلک کر دینا ہے ہوم سکرین پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھیں گے ہیڈر کا اپشن ہے یہاں سے آپ نے ہیڈر پہ کلک کر دینا ہے ہیڈر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھیں گے تھوڑے نیچے سکروڈ آن کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے شو لائٹ نائٹ موڈ اگر تو یہاں سے آپ اسے انیبل کر دیتا ہے اس طرح سے تو آپ اپنے ایف ایم وائٹس ام میں ڈارک موڈ کو بھی شو کروا سکتے ہیں یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ڈارک موڈ کا اپشن شو ہو رہا ہے اگر یہاں سے ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے میں آپ کو ایکٹیویٹ کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے ہم نیچے دیکھیں گے ایکٹیویٹ کا اپشن ہے یہاں سے ہم ایکٹیویٹ کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ایف ایم وارٹسپ میں ڈارک موڈ ایکٹیویٹ ہو گیا تو اس طرح سے آپ اپنے ایف ایم وارس اپ میں ڈارک موڈ کو بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس طرح ہمارے ایف ایم وارس اپ میں ڈارک موڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے اگر آپ اسے ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ دوبارہ سے لائٹ موڈ کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے دوبارہ یہاں سے 3 ڈاٹ پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے ایف ایم وارس اپ پہ کلک کر دینا ہے ایف ایم ویڈ سپ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے ہون سکرین پہ کلک کر دینا ہے ہون سکرین پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے ہیڈر پہ کلک کر دینا ہے ہیڈر پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح تھوڑا نیچے سا کروڑ ڈان کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے شو لائٹ نائٹ موڈ آپ نے اسے یہاں سے انیبل کر دینا ہے اس طرح سے تو یہاں سے آپ نے بیک آ جانا ہے back آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں light mode کا option شور ہے آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے اس پہ click کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے activate کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے یہاں سے light mode کا option activate ہو گیا اس کے بعد آپ یہاں سے اوپر دیکھیں ghost mode کا option ہے جب آپ اس پہ click کریں گے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں while ghost mode is active your actions will be invisible to everyone your last scene is freeze other people think you did not receive the messages تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں سے آپ ghost mode کو activate کر دیتے ہیں اس طرح سے تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے fm whatsapp پہ ghost mode کو activate کر دیتے ہیں اس کے بعد جب بھی آپ کا کوئی دوست آپ کو whatsapp پہ message کرے گا تو اس کی طرف blue tick show نہیں ہوگا آپ کا last scene بھی hide ہو جائے گا اور آپ کا online بھی hide ہو جائے گا تو آپ کو کوئی بھی friend call وغیرہ کرے گا تو اس کی طرف show نہیں ہوگا کہ آپ online ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہی لگے گا کہ آپ اپنا whatsapp use نہیں کرے یا آپ offline ہے تو اس طرح سے یہ ghost mode کا feature کام کرتا ہے اس کے بعد میں آپ کو مزید اس کے features کے بارے میں بتاتا اس کے لئے یہاں سے ہم three dots پہ click کر دیں گے three dots پہ click کرنے کے بعد یہاں سے ہم fm modes پہ click کر دیتے ہیں fm modes پہ click کرنے کے بعد ہم یہاں سے اسی طرح یہاں سے home screen پہ click کر دیتے ہیں home screen پہ click کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے header پہ click کر دینا ہے header پہ click کرنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھیں گے enable instagram like story اگر یہاں سے آپ اسے انیبل کر دیتے ہیں اس طرح سے تو جب بھی آپ کا کوئی دوست ورڈسپ پہ سٹیٹس اپلوڈ کرے گا وہ یہاں پہ شو ہوگا یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے ہم بیک آ جاتے ہیں تو جب بھی وہ کوئی سٹیٹس اپلوڈ کرے گا وہ یہاں پہ شو ہوگا تو یہ فیچر اس طرح سے کام کرتا ہے اس کے بعد اس کی ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ سیٹنگ ہے بہت سے دوستوں کے کومنٹس بھی آ رہے تھے کہ یہاں سے ہم اپنا نیم شو کیسے کروا سکتے ہیں تو اس کے لئے یہاں سے ہم 3 ڈوٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم FM موڈز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے ہوم سکرین پہ کلک کر دینا ہے ہوم سکرین پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں سے اسی طرح ہیڈر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھیں گے سیٹ مائی نیم تو یہاں سے اگر آپ اسے انیبل کر دیتے ہیں اس طرح سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے اب انیبل ہو گیا تو یہاں سے ہم بیک آ جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا نیم شو ہو رہا ہے پہلے یہاں پہ ایف ایم وارس اپ لکھا ہوا آتا تھا تو یہ فیچر اس طرح سے کام کرتا ہے اگر آپ اپنا نیم شو کروانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے یہاں سے آپ اپنا نیم بھی شو کروا سکتے ہیں اگر یہاں سے آپ اسے ڈیسیبل کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح یہاں سے آپ نے 3 ڈوٹ پہ کلک کر دینا ہے FM موڈز پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے ہوم سکرین پہ کلک کر دینا ہے ہوم سکرین پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہیڈر پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اسے ڈیسیبل کر دینا ہے اس طرح سے اس کے بعد میں آپ کو اس کی پرائیویسی کی سیٹنگ بتاتا ہوں اس کے لئے یہاں سے 3.00 پہ کلک کر دینا ہے 3.00 پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے اسی طرح FM orz پہ کلک کر دینا ہے پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ سب سے اوپر دیکھیں گے privacy and security آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اپنا last scene بھی freeze کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے anti view once یہاں سے یہ اگر اس طرح سے eneever رہتا ہے تو جب بھی آپ کو کوئی اپنا کونٹیکٹ ورڈس اپ پہ ویو ونس کی فوٹو وغیرہ سینڈ کرتا ہے تو آپ اسے دوبارہ بھی اوپن کر سکتا ہے یعنی آپ جب چاہیں اسے اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے تھوڑا نیچے دیکھیں گے یہاں سے ہائیڈ ویو سٹیٹس اگر آپ یہاں سے اسے انیبر رہنے دیتے ہیں تو جب بھی ورڈس اپ پہ آپ کا کوئی دوست سٹیٹس اپلوڈ کرے گا تو آپ اپنی مرضی سے اسے شو کروا سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا سٹیٹس سین کر لیا یا نہیں اس کے بعد آپ یہاں سے نیچے دیکھیں گے انٹی ڈیلیٹ سٹیٹس اگر یہاں سے آپ اسے اس طرح سے انیبر رہنے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی دوست ورڈس اپ پہ سٹیٹس لگائے گا اگر وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے اپنی طرف سے تو آپ اس کا سٹیٹس دیکھ سکیں گے اس کے بعد آپ یہاں سے نیچے دیکھیں گے انٹی ڈیلیٹ میسجز اگر یہاں سے آپ اسے انیبل رہنے دیتے ہیں اس طرح سے تو جب بھی آپ کو کوئی وارڈس اپ پر میسیج وغیرہ سینڈ کرے گا اگر وہ اپنی طرف سے ڈلیٹ ایوریون بھی کر دیتا ہے تو آپ کی طرف سے وہ میسیج ڈلیٹ نہیں ہوگا تو یہاں سے آپ نیچے دیکھیں گے شو بلو ٹک آفٹر ریپلائے اگر آپ یہاں سے اسے انیبل کر دیتے ہیں اس طرح سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی وارڈس اپ پر میسیج وغیرہ سینڈ کرے گا اگر آپ اس کا میسیج سینڈ بھی کر لیتے ہیں تو جب تک آپ اسے ریپلائے نہیں کریں گے اس کی طرف بلو ٹک شو نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کا میسیج دیکھ لیا یا نہیں جیسے آپ اسے ریپلائے کر دیں گے تو اس کی طرف شو ہو جائے گا کہ آپ نے اس کا میسیج سینڈ کر لیا یعنی اس کی طرف بلو ٹک شو ہو جائے گا تو یہاں سے آپ نیچے دیکھیں گے کنٹیکٹ ریکوڈنگ تو اگر یہاں سے آپ اسے انیبل کر دیتے ہیں اس طرح سے تو جب بھی آپ ٹائپنگ وغیرہ کریں گے یا ریکوڈنگ وغیرہ تو اس کی طرف شون ہی ہوگا کہ آپ ٹائپنگ کر رہے ہیں یا ریکوڈنگ کر رہے ہیں تو یہ سیٹنگ اس طرح سے کام کرتی ہے تو یہ کونٹیکٹ کی سیٹنگ ہے اس کے بعد اگر آپ گروپس کی بھی اسی طرح سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ہائیڈ ٹائپنگ ہائیڈ ریکوڈنگ اس طرح سے ہائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں گے وارڈ سپ لوگ اگر آپ یہاں سے لوگ لگانا چاہتے ہیں آپ یہاں سے فنگر پرینٹ بھی لگا سکتے ہیں پیٹرن بھی لگا سکتے ہیں پین بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں سے اس طرح سے آپ اپنا پاسوڑ بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ اپنے fm وارڈ سپ پہ لوگ وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں تو دوستو اب جو سیٹنگ میں آپ کو بتانے والا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ سیٹنگ آپ نے لازمی کر لینی ہے یہ اس کی چیٹ کی بیک اپ کی ہے اگر آپ سے اپنا ورس اپ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یعنی آپ سے اپنا ایف ایم ورس اپ گلتی سے ان انسٹال ہو جاتا ہے یا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا پھر آپ اپنا فون چینج کرتے ہیں تو جب بھی آپ اپنے دوسرے فون میں اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے ایف ایم ورس اپ کا تو آپ ایزیلی اپنی چیٹ اپ گرہ کا بیک اپ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے 3. پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے ایف ایم موڈ پہ کلک کر دینا ہے ایف ایم موڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھیں گے یونی ورسل کا اپشن ہے یہاں سے آپ نے یونی ورسل پہ کلک کر دینا ہے یونی ورسل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے بیک اپ اینڈ ری سٹور آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک اپ ورڈسپ ڈیٹا آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے یہاں سے بیک اپ لے لینا ہے اور یہاں سے آپ تھوڑا نیچے دیکھیں گے میڈیا اس کے نیچے آپ دیکھیں گے بیک اپ آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ اپنی فوٹو اور ویڈیو وغیرہ کا بھی بیک اپ لے سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نے اوکے کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنے ایف ایم وارڈس اپ کا چیٹ وغیرہ کا بیک اپ بنا کے رکھنا ہے تاکہ جب کبھی آپ سے اپنا ایف ایم وارڈس اپ ڈیلیٹ ہو جائے یا ان انسٹال ہو جائے تو آپ ایزی لی اپنی چیٹ اور میڈیا وغیرہ کا بیک اپ لے سکتے ہیں تو یہ سیٹنگ اس طرح سے آپ نے ضرور کر لینی ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کی تھیمز کی سیٹنگ بتاتا ہوں تو یہاں سے آپ نے تری ڈاٹ پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے ایف ایم وارڈس پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں سے آپ نے یونیورسل پہ کلک کر دینا ہے یونیورسل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ اوپر دیکھیں گے کلرز یہاں سے آپ نے کلرز پہ کلک کر دینا ہے کلرز پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ والا انٹر فیش ہو جائے گا تو یہاں سے آپ دیکھیں گے بیک گرونڈ یہاں سے آپ جیسے بیک گرونڈ پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کے سامنے یہ والا انٹر فیش ہو جائے گا تو یہاں سے آپ فوٹو وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں آپ یہاں سے سولیڈ کلرز بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں سے ہم سولیڈ کلر پر کلک کر دیتے ہیں تو یہاں سے ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی یہاں سے کلر سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے یہ والا کلر سیلیکٹ کر لے اس کے بعد ہم یہاں سے نیو پہ کلک کر دیں گے تو یہاں سے ہم بیک آ جاتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کچھ اس طرح سے انٹر فیش شو ہو گیا ہے تو اس طرح آپ اور تھیمز کے یہ سیٹنگ اپلائی کر سکتے ہیں اگر یہاں سے آپ ہیڈر یا فوٹر میں کلر چینج کرنا چاہتے ہیں اسی طرح یہاں سے اپنے تری ڈاٹ پہ کلک کر دینا ہے یہاں سے ایف ایم موڈز پہ کلک کر دینا ہے ایف ایم موڈز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے یونیورسل پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں سے اسی طرح آپ نے یہاں سے کلرز پہ کلک کر دینا ہے کلرز پہ کلک کرنے کے بعد آپ سب سے اوپر دیکھیں گے یونیورسل کلر آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے سولیڈ کلر پہ کلک کر دینا ہے اگر یہاں سے آپ اسے بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اسے سیلیکٹ کر لیا تو یہاں سے ہم نیو پہ کلک کر دیں گے تو یہاں سے ہم بیک آ جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ کلر بلیک ہو گیا تو اس طرح آپ تھیمز کی یہ سیٹنگ اپلائی کر سکتے ہیں اگر یہاں سے آپ اپنی کوئی فوٹو بغیرہ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں سے آپ نے تھری ڈورٹ پہ کلک کر دینا ہے یہاں سے ایف ایم موڈز پہ کلک کر دینا ہے ایف ایم موڈز پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے یونیورسل پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اسی طرح کلرز پہ کلک کر دینا ہے کلرز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے بیگرانڈ پہ کلک کر دینا ہے بیگرانڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ سب سے نیچے دیکھیں گے فوٹو تو یہاں سے آپ نے فوٹو پہ کلک کر دینا ہے فوٹو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ اپنے فون کی گیلری میں چلے جائیں گے اور یہاں سے آپ نے اپنی گیلری میں کوئی بھی اپنی فوٹو سیلیکٹ کر لینی ہے فوٹو کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہماری فوٹو اپلائی ہو گیا تو اس طرح آپ اس کے وال پیپر میں اپنی فوٹو بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں سے اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اسی طرح آپ نے سیٹنگ میں جا کے یونیورسل سیٹنگ میں جا کے اس طرح سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کچھ فیچرز ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو کومنٹ میں ضرور بتائیے اس کا آپ کو جواب مل جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچتی رہے